جی دوسرے سیشن میں ہمارے ساتھ حسن عیوب بھائی ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ یہ نوے روز الیکشن والی بھی سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ دو بڑے کوئی انٹرویو آ رہے ہیں اور تیسرا ان کا راوی چین کی نیند ہی سو رہا ہے یا جا گیا ابھی جی اسلام علیکم حسن بھائی کیسے ہیں اسمائل 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 کی وجہ کیا پہلے درہ یہ بتائیں اسمائل کی وجہ ہے نا وہ آپ نے کہا کہ راوی چین کی نیند سو رہا ہے یہ جا گیا ہے تو راوی تو جا گی رہا ہے چینی چین لکھ رہا ہے چین سکون چین مطلب وہ چیز والا چین نہیں ہے جو چائنا کے لئے لوگ کہہ دے ہیں چینہ والا چین نہیں ہے یہ پکے والا چین ہے چلیں اس پہ اینڈ پہ آتے ہیں کہ راوی کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ نوے روز میں انتہاوات والی جو ظاہر ہے پینڈنگ تھی اس کو قائد صاحب نے اٹھا لی ہے اور اس پہ ہرنگ ہونی بینچ ہے جس میں جیسٹس نیدین خان اور جیسٹس اتر من اللہ یہ تین رکنی بینچ ہے اس میں کیا دیکھنا ہے جی اس میں تو الڑی الیکشن کمیشن نے الڑی یہ کہہ دی ہے پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ اب انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ جنوری کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں ہونی ہے اچھا اس میں یعنی تلٹیٹیو ڈیٹ دیکھ لیں تو لاسٹ سنڈے جو ہوگا وہی پولنگ دے موسٹ لائکی ہوگا اچھا دوسری چیز کیا ہے جی کہ اس کے حوالے سے کیونکہ یہ آلریڈی میٹر جو ہے وہ فرس راونڈ آف لیڈکیشن تو اس کی گزر چکی ہے یہ تو سیکنڈ راونڈ آ رہا ہے یا بگر تھرڈ راونڈ ہے اس کا تو اس تھرڈ راونڈ کے اندر الیکشن کمیشن بھی آ جائے گا وہ اپنا جو ہے موقف دے دے گا کہ دی لیمٹیشن کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور جب جب دی لیمٹیشن کا عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم الیکشن شیڈل انانس کر دیں گے الیکشن شیڈل اس سے پہلے انانس کیا نہیں جا سکتا یہ ففٹی ٹو ڈیز ہوتے ہیں باون دن تو یہ باون دن کے اندر اندر ہی جو ہے وہ جو کاغذاتِ نامزدگی بھی جمع ہوں گے کاغذاتِ نامزدگی کے اوپر اترازات بھی ہوں گے جانج پرتال اترازات اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا حتمی فیرس جاری ہوتی ہے جو ان کی ہوتی ہے راقین کی جو جنہوں نے کانٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ہر ہلکین الیکشن تو یہ بنیادی چیز ہے تو میرے خاص کے مطابق کو یہ بڑا کیس نہیں ہے آپ اس میں سے کچھ زیادہ خبر نہیں نکال پائیں گے ہاں جو غیر یقینی صورتحال ان لوگ کے لیے جن کو ابھی بھی جو ہے شک ہے شبہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے شاید تاخیر کا شکار ہوں گے تو ان کے لیے اتمنان کے لیے کم از کم سپریم کورٹ ایک ڈیٹ آناؤنس کر سکتی ہے یا الیکشن کمیشن کی کے کنسنٹ کے ساتھ ایک ڈیٹ آناؤنس کر دیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ شاید سپریم کورٹ آناؤنس کریں دیکھیں الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی دار ہے سپریم کورٹ بھی آئینی دار ہے تو ویسے تو مناسب نہیں ہوتا کہ عدالت عزمہ جو ہے یا عدالت عالیہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں بالخصوص جو انتظام اور انسلام کے ذمہ دار ہے انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن بھی پاکستان ہے کونسٹیوشن نے اس کو ایک منڈیٹ دیا ہوئے تو اس میں زیادہ جو ہے نا وہ انٹروین نہیں کرنا چاہیے یہ میرا موقف ہے بلکل ٹھیک ہے سر دو بڑے انٹرویو آ رہے ہیں ایک دو سنہ ریکارڈ ہو چکا ہے پنڈیوال کے جو ہیں شیخ رشید صاحب یہ دوسرا انٹرویو کون سا ریکارڈ ہونے جارہا یہ خاور مانکہ صاحب کا انٹرویو کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ ہو چکا ہے خاور مانکہ کا آپ یہ بریک کر رہے ہیں کہ ریکارڈ ہو چکا ہے یہ سننے میں آ رہی ہے بات میں تو دبئی میں بیٹھا ہوں کسی سے میں نے کنفرمیشن دیکھیں میری ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے تنا اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ نسلی اور اصلی تھے تو اب وہ کتنے نسلی ہیں کتنے اصلی ہیں آج امید ہے کہ مونی فاروق صاحب کے جو شو کے اندر وہ بتا دیں گے بات بڑی بڑی سنپل ہے نو میں کو آپ ان انٹرویوز کی حد تک کیا کوئی انکشاف میں نہیں سمجھتا نو میں ہی تو وہ ہے جو پوری دنیا نے دیکھا نو میں سے پہلے بھی بائی ڈیزائن جو چیرمن طریقہ انصاف تھے اس کی پلاننگ کر رہے تھے اور وہ پلاننگ ہوتی بھی دکھائی دیئی ہے آپ نے دیکھی میں نے دیکھی ان کی تقریر میں دیکھی آپ ان کی تقریر کو دیکھ کے جوڑ کے دیکھ لیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلے انہوں نے کہا جی نیٹرل تو جانور ہوتا ہے یعنی جانور کہا پھر انہوں نے کہا جی کہ میر صادق میر جعفر پھر انہوں نے مسٹر ایکس مسٹر وائے پھر انہوں نے کہا جی کہ ڈرٹی ہیری یعنی کیا کیا جو فضول گفتگو انہوں نے جو ہے وہ اداروں اور اداروں کے لوگوں کے بارے میں نہیں کی یعنی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے وہ ریڈ لائن کروس اس دن ہوئی جس دن انہوں نے اپنی پارٹی کو پہلے کہہ دیا تھا کہ جی میں گرفتار ہوا تو آپ نے ان ان مقامات پر حملے کرنے ہیں اب اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان مقامات پر حملے کرنے والوں کو اگر چھوڑ دیا گیا ان کو اگر چھوڑ دیا گیا تو پھر پاک فوج میں اور پنجاب پولیس میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو لہٰذا ونس فور آل ٹائم ایک اگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے چاہے کوئی بڑا آدمی اس میں انوالڈ ہے کوئی چھوٹا انوالڈ ہے ہر ایک کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے اور بلکل میں ویسے تو ملٹری کورس میں سیولین کا ٹرائل کا حامی نہیں ہوں لیکن ایسے لوگوں نے جنہوں نے ریاستہ پاکستان پر حملہ کیا ہے منظم حملہ کیا ہے اور اس میں کوئی شرم نہیں کی کوئی حیاء نہیں کی تو ان لوگوں کو پھر قانون کے مطابق کیونکہ الیکشن ایک اور جو جو افیشل سیکرنٹ ایکٹ ہے یہ بھی ہمارے ہی قانون ہیں یعنی اس ملک میں یہ 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 قوانین رائے جائیں تو ان کی مناسبت سے ان کو سزا ملنی چاہیے اور مزید کی بات بتاؤں کہ چیرمن تحریک انصاف کے اپنے دور میں سیولین کا ملٹری کورس میں ٹرائل ہوتا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے سر آپ دبائی میں مجود ہیں اور صحافی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خبر کی خوج میں ہوتا ہے ذرا یہ فرمائیے کہ کل ائرپورٹ پر جانے سے پہلے کہیں پر میاں نواز صاحب کے سامنے آنے کی کوئی خبر ہے کوئی پریسٹا کوئی اس قسم کی چیز یا پھر ساریاں گلنہ لہور جا کے بنارے پاکستان تھی ہون گیاں لگتا ایسے ہی ہے جی لگتا ایسے ہی ہے کہ ساری گفتگو جو ہے وہ جو کریں گے وہ لہور میں ہی کریں گے اور اس سے پہلے ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے دیکھیں ایک کے سسپنس ہوتا ہے نا کیوریسٹی ہوتی ہے اور وہ رہنی چاہیے یعنی ہم تو میڈیا پرسن میڈی تو خواہش ہے کہ مجھے تو میاں صاحب کے انٹریو ملے تاکہ مجھے سکوک ملے جو گفتگو کرنی ہے وہ مجھ سے کریں لیکن ایسا میرے خالصہ ہے وہ کریں گے نہیں ہم میاں صاحب جب بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور وہ بات کبھی بھی میڈیا کی مرضی سے مطابق جو ہے وہ نہیں چلتے یعنی کبھی انہوں نے اگر کسی پر تنقید بھی کرنی ہے تو اپنی مرضی سے کریں گے اور آپ کو مزے کی بات آؤں لہور والے ہمارے دوست جو تھے لینے لندن والے ہمارے دوست جو تھے وہ جو میڈیا حساب سے گفتگو ہوگی چٹ چٹ ہوگی وہ چٹ چٹ اور انہیں تب ہی کی آتے جاتے جب ان کی اپنی مرضی تھی جب ان کی مرضی نہیں تھی تو یقین کریں جس نے جو مرضی سوال کر لیا میاں صاحب چپ کر کے خاموچی سے جانا گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ان کی اپنی چوئس ہے اور طریقہ کار بھی یہی ہونا چاہیے دیکھیں اب ان کو اپنا ایک آئندہ کا لائے حمل دینا ہے انہوں نے لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے اور موسٹ لائکلی یعنی جو پہلے بحث چل رہی تھی کہ میاں صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے تو میاں صاحب اب آ رہے ہیں پھر کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب آئیں گے تو گرفتار ہوں گے تو میں نے تو اللہ کا شکر ہے اگر وہ تو آپ ٹویٹ بھی اپنے یورس کو دکھا سکیں کہ دوزار بائیس کے اپریل میں میں نے یہ کہا جی وہ ٹویٹ کے برے درہ بتا دیں پلیز وہ بہت ضروری ٹویٹ ہے کہ میں نے یہی کہا تھا کہ جی کہ یہ جو لوگ یہ مطلب جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نواز چیف جل جانے کے لیے پاکستان آئیں گے تو ایسا نہیں ہے نواز چیف جب پاکستان آئیں گے تو ان کے خلاف جو قائم مقدمات ہیں وہ اتنی تیزی سے ختم ہوں گے جتنی تیزی سے ہی قائم ہوئے تھے تو یہ کوئی انفرمیشن بیس بات نہیں تھی یہ میرا اپنا انیلیسز تاک کیسز کے اندر جان نہیں ہیں میری جو مین میں نے پلوٹیکل رپورٹنگ سے میں نے اپنے کیریئر کا صحابتی کیریئر کا آغاز کیا تقریباً دس یارہ سال میں نے پلوٹیکل رپورٹنگ کی پھر اس کے بعد میں نے پانچ چھ سال جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ کی اور سپرین کوٹ پاکستان کور کی ہے ساکر مصار صاحب کو دو بھی میں نے کور کی ہے تو جب جوڈیشل ایکٹیوزم بھی آپ نے دیکھ لیا ہو اور آپ نے جو ہے وہ آپ نے پارلیمنٹری رپورٹنگ بھی کی ہو اور سیاست کو بھی سمجھتے ہو تو پھر ایک بڑا اچھا کمبو بن جاتا ہے اور وہ کمبو جب بنتا ہے تو پھر راوی چین ہی چین لکھتا ہے اچھا چلیں آخری سوال یہ ہے آپ کے راوی کے بارے میں راوی آنے والے وقت میں پاکستان کا جو سینیریو بننے جا رہا ہے جو سیاست جا رہی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان نہیں مل رہا اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کافی خائف ہے کہ شاید اس کا بھی کوئی رول بہت زیادہ نہیں ہے کیا لکھ رہا ہے سر آنے والے وقت کے بارے میں رہا ہے سر دیکھیں راوی کے مطابق تو اگر آپ راوی ویسے بتا دوں میں خود ہی راوی ہوں راوی کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے راوی اس حسن عیوب خان چلیں آپ کو یہ راوی کی چڑیا جب وہ حسن عیوب ہے چڑیا بھی یہی ہوتا ہے جب خبر آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ نے انیلیسیس بھی کرنا ہوتا ہے کچھ خبر مکس کرنی ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے چڑیا مباشر لکمان صاحب نے جو ہے وہ چڑیل کے لفظ استعمال کیا میں نے راوی کا شروع کر رہی ہے تو میں نے سوچا ہے یہ چڑیا چڑیل ملتی چلتے ہیں تو اپنا ہی کوئی نام دیتے ہیں تو راوی کر دیں اچھا یہ کئی لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیڈیڈ انفرمیشن ہے تو جمعہ نماز کے لیے میں اور آپ جا رہے ہیں تو میں اونسٹر گوڑ بتاتا ہوں یہ فیڈیڈ انفرمیشن نہیں ہوگی یہ میری اپنی محنت سے انفرمیشن ملتی ہے اور انفرمیشن حاصل کرنے کے بعد کچھ انیلیسیس بھی ہوتا ہے تو جب ان دونوں کو آپ کلب کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی چیز بنا کر اپنی انیلیسیس و کچھ انفرمیشن کی اوپر آپ خبر دے دیتے ہیں تو انفرمیشن پہلے بینگا ریپورٹر خبر لیتا ہوں پھر خبر کے اوپر اپنا بھی جو ہے نا وہ مائنڈ اپلائے کیا مائنڈ اپلائے کرنے کے بعد کچھ تھوڑا سا دیکھا کہ اگر یہ یوں ہو سکتا ہے یوں ہو سکتا ہے کلکولیشن کرتے ہیں یعنی میتومیٹکس بھی ہے اس میں تو میتومیٹکس انفرمیشن اور انیلیسیس یہ تمام ملتے ہیں تو پھر بنتا ہے راوی ملکل ٹھیک ہے لکھ کیا رہا ہے راوی آنے والے دور کے بارے راوی ابھی اگر نواز شریف صاحب کے حوالے سے دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اتنا ایزی جو ہے آگے سے سفر نہیں ہے نواز شریف صاحب کا سفر ایزی نہیں ہے ان کے لیے بڑا چیلنج جو ہے ایک لوگوں سے کنیکٹ کرنا اپنے ووٹر سے کنیکٹ کرنا اور کنیکشن کے بعد ایک روڈ میپ دینا انہوں نے کوششیں ان کی بڑی ہیں یعنی آج بھی یہاں پر بھی کوئی آپ کیل میں ہی ہے تو کچھ ملاقاتیں ان کی ہیں دبئی میں بھی تو ملاقاتیں تو نہیں ہوتی نا لوگ پلجز کر دیتے ہیں یعنی ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا کسی جگہ کوئی چیارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ پلجز کر دیتے ہیں یہ اتنا میں دوں گا اتنا دوں گا لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں یا میٹرلائز کرنے میں وقت لگتا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے محشت کے حالات بڑے خراب ہیں لوگوں کے لیے یعنی مسلم لیگ نواز کو چھوڑیں پیپلز پارٹی کو چھوڑیں یعنی پچیس کروڑ عوام میں سے بائیس کروڑ عوام ایسی ہے جن کا کچن کا جو معاملہ ہے وہ مشکل کا شکار ہے مشکلات شکار ہے تو کچن ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کسی بھی حکومت کی کامیابی یا ناکامی کا جو ہے نا پیمانہ ہوتا ہے جنہیں گھر میں خواتین ہیں نا تو وہ کہتی ہیں جی اچھا جی یہ آٹا اتنے کا تھا یہ ٹیماتر اتنے کے تھے یہ کہنے کی باتیں ہیں وہ تو چیرمن تحریک انصاف کہتے تھے نا میں آلو اور ٹیماتر پیاز کی قیمتوں کی بات نہیں کرنے والا لیکن یہ قیمتیں کرنی آپ نے دیکھنی ہے لیکن پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جہاں پر لوگوں کی روٹی جو ہے نا اور روزی اور روٹی یہی مین چیز ہے جب یہ چیز ہوں گی اسینشل فوڈ آٹمز آپ کی فوڈ سکیورٹی ہوگی پھر اس کے بعد آپ کی چیزیں آتی ہیں یوٹلٹی بلز وغیرہ لیکن وہ بھی دینے کی اب لوگ بل پے کریں یا روٹی کھائیں تو مستہ تو یہ آ چکا ہے تو ان مسائل سے ملک کو نکالنا ہے تو یہ نواز شیف صاحب کے لیے آسان نہیں ہوگا یہ خاصا مشکل ٹاسک ہے اور یہ ٹاسک شروع کب ہوگا پہلے لوگوں کو روڈ میپ کے ذریعے یقین دلانا کہ جی میرا یہ روڈ میپ ہے اس لیے مجھ پر اعتماد کریں میری پارٹی کو ووٹ دیں ووٹ مل گیا حکومت بن گی پھر حکومت کے بعد جو بیانات جو وعدے کی ہیں پھر ان کو جو ہے انپلیمنٹیشن کرنے ہیں تو میں آپ کو موسیقی بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو شورٹ ٹم پلان نہیں دیں گے مطلب نوے دن والا یا تین سو دن والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال یہ روی کی خبر سمجھ لیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تین دن یا ایک سال کا یا ڈیڑھ سال کا پلان دیں وہ منیمم منیمم پانچ سال کا پلان دیں گے تو یہ پانچ سال کی ملکوں میں تو بیس بھی سال کی پلاننگ ہوتی ہے تیس سال کی پروجیکشن کرتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ایک چیز جو ان کے لیے اس وقت کمفرٹ زون جو ان کے لیے کشن ہے وہ ایسا ای ایف سی ہے یعنی ایسا ای ایف سی اور اس میں یعنی کرائیٹ گوز ٹو جو آرمی چیف جنرل آسل مرید صاحب یہ ان کا برین چائلڈ ہے اور یہ بڑی زبردست چیز ہے مطلب اگر ملک کو نہیں اٹھنا ہے تو سی پیک ایسا ای ایف سی ان کے کمبینیشن سے ملک کو ٹریک پر لے کے جا سکتے ہیں ادر وائز آپ کے ملک کو ڈیفالٹ کر گیا ہے امران خان ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے آپ کی جتنے یعنی آپ کی ایکانومی ہے اس کے اسی پچاسی فیصد تک جو ہے وہ کرزی آپ کی ہو چکے ہیں تو یہ ٹیکنیکلی ملک ڈیفالٹ ہے آپ کی آمدین اور آپ کا جو خسارہ ہے اس پہ بہت بڑا گیپ آ چکا ہے پھر اس کے اوپر آپ کے اوپر پینشنز وغیرہ ہیں آپ کے سکھ یونٹس ہیں جنہی پاکستان سٹیل میل آگی پی آئی آگی یہ کارپیشنز آگی یہ ایکانومی کے اوپر بوجھ ہیں آپ نے ان اس بوجھ کو اور پھر آپ نے ملک کو رائٹ ڈیریکشن پر لے کے جانا ہے تو اس سب یہ باتیں جو ہے نا وہ سوانے خواب یعنی میڈیا پر ٹوئرز کے ریو ٹوئٹس لینے کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن بات انسان کو وہ کرنی چاہیے کہ جو حقیقت پر مبنی ہے آپ لوگوں کو سوانے خواب دکھائیں اور بعد میں آپ کہیں پچاس لاکھ گھر بنا دیا ہم نے ایک روڑ نوکری دے دی ہم نے دینی ہے تو عملی طور پر آپ نے ایک لاکھ دس زار گھر بھی نہیں دیئے اور آپ نے جو نوکری ہیں وہ لوگوں کی پانچ دس زار نوکرییں لے گئے تو یہ مطلب اس طرح کی چیز اگر آپ کی ہے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں تو آپ کو میاں صاحب کو پانچ سال کا پلان دے رہا گا حسن بھائی بہت شکریہ ان تمام چیزوں کے لیے بہت شکریہ حسن بھائی جی حسن بھائی ہمارے ساتھ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف پر پھول تو ضرور برسائے جا رہے ہیں لاہور میں ان کی آمد پر لیکن یہ پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کی سیج ہے جو ہمیشہ نواز شریف چوز کرتا ہے اور اس طرح پھر کر رہا ہے چاہے وہ دو ہزار تیرہ والا پاکستان ہو اس تانوے اٹھانوے والا پاکستان ہو کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں ملی نواز شریف کو لیکن جب نواز شریف کو نکالا گیا اور جس نے نکالا وہ ضرور بیٹھا نواز شریف کی بنائیوی پھولوں کی سیج پر ابھی بھی نواز شریف واپس آ رہے ہیں وہ یو ای میں چاہے مل رہے ہیں چاہے وہ سو دی ربے مل کے آ رہے ہیں کن سے مل کے آ رہے ہیں کیا لے کے آ رہے ہیں کون سی گارنٹیاں لے کے آ رہے ہیں وہ جیسے کہا کہ وہ جب آپ فنڈنگ ہوتی ہے تو کہنا ہے میرے اللہ لکربیہ آ گیا اللہ لکربیہ ملدہ نہیں ہے گا لیکن وہ لکھا جاتا ہے تو اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں میاں محمد نواز صاحب ساتھ لے کے آ رہے ہیں اگر جیسے ہوگا پاکستان آگے جائے گا میاں محمد نواز صاحب چوتھی دفعہ جب اسلام آباد لاہور سے نکلیں گے وزیر آزم کا حلف اٹھانے کے لیے آپ دیکھئے وہ پاکستان کا ترننگ پوائیٹ ہوگا بہت زیادہ خیار رکھیں میں آپ لوگوں سے جتنا پیار کرتا ہوں میرے بھائی راجہ صاحب جتنی محنت سے یہ ویڈیو بناتے ہیں یہ کیمرہ پکڑتے ہیں کمال کا پکڑتے ہیں اور کمال کی ویڈیو بناتے ہیں تو رہے صاحب بہت شکریہ خدا حافظ